بسم اللہ الرحمن الرحیم ذرا سوچئے کہ ناظرین کو ایک بار پھر سے خوش آمدی آج کا ہمارا موضوع ہے تعلیم کا پس منظر وہ تعلیم کے شعبہ سے منسلک تھی آج اپنے طلبہ کو کچھ نیا بتانے کے عظم سے وہ کلاس میں پہنچی ڈائس پر آئی اور بولنا شروع ہوئی ایک تفریح میری جہال سمندر میں حادثے کا شکار ہو گیا جہال پر ایک نیا بیوی کا جوڑا بھی سوار تھا لائف بوٹ کی طرف جانے کے بعد انہیں احساس ہوا کہ اس میں صرف ایک شخص کی گنجائش باقی ہے اس وقت اس شخص نے عورت کو اپنے پیچھے دکیل دیا اور خود لائف بوٹ پر چھلانگ لگا دیو خاتون نے ڈوپتے ہوئے جاز پر کھڑے ہو کر اپنے شوہر سے ایک جملہ کہا یہاں استانے نے توقف کیا اور پوچھا آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ وہ کیا بات چلائی تھی زیادہ تر طلبہ نے پرجوش ہو کر جواب دیا میں تم سے نفرت کرتی ہوں میں اب تک اندی تھی اب استانے نے ایک لڑکے کو دیکھا جو اس تمام ترکیسے کے دوران خموش رہا تھا استانے نے اسے جواب دینے کے لئے کہا اس نے جواب دیا استانی صحبہ مجھے یقین ہے کہ وہ چیخی ہوگی کہ ہمارے بچے کا خیال رکھنا استانے نے حیرانی سے پوچھا کہ کیا تم نے یہ کہانی پہلے سونے ہوئی ہے لڑکے نے سر ہلایا نہیں لیکن یہ بات میری ماں نے میرے والد کو بیماری سے پہلے کہی تھی اس سانے نے افسوس کرتے ہوئے کہا جواب صحیح ہے تفریح بحری جہاد ڈوب گیا وہ شخص باخیریت گھر پہنچ گیا اور اپنے بیٹی کو تم تنہا ہی پالا اس شخص کی موت کے کئی سال بعد ان کی بیٹی کو اپنا سوان صاف کرتے ہوئے والد کی ایک ڈیری ملی اس ڈیری سے یہ راز اشکار ہوا کہ جب اس کے والدین تفریح جہاد پر گیا تھے تو ماں کو پہلے ہی سے ایک لاعلاج بیماری کی تشخیص ہو جو کی تھی اس نازک لمحے میں باپ زندہ بات جانے کے واحد موقع سے فیدہ اٹھا کر بھاگ نکلا اس نے اپنی ڈیری میں لکھا تھا کہ میں کس قدر تمنہ تھی کہ تمہارے ساتھ سمندر کی تہہ میں ڈوب مرو لیکن اپنی بیٹی کی خاطر میں تمہیں ہمیشہ کے لئے سمندر کی یہ آئیوں میں اکیلا رہنے کے لئے چھوڑایا ہوں کہانی ختم ہو کلاس میں خموشی شاہ گئی دنیا میں اچھائی اور برائی کا وجود ہے لیکن ان کے پیچھے بہت سی پچیدگیاں ہیں جن کو سمجھنا مشکل ہے یہی وجہ ہے کہ ہمیں کبھی بھی صرف ستائی حالات کو دیکھ کر اور دوسروں کو پہلے سمجھے بغیر فیصلہ سادر نہیں کرنا چاہیے جو لوگ کھانے کا بے لداب کرنا پساند کرتے ہیں وہ اس لئے نہیں کرتے کہ وہ دولت مند ہیں بلکہ اس لئے کہ وہ دوستی کو پیسے پر ترجیح دیتے ہیں جو لوگ کام میں پہل کرتے ہیں وہ اس لئے نہیں کرتے کہ وہ بے وقوف ہے بلکہ اس لئے کہ وہ ذمہ داری کے تصور کو سمجھتے ہیں جو لوگ جگڑے کے بعد پہلے معافی مانگتے ہیں وہ اس لئے نہیں کرتے کہ وہ غلط ہیں بلکہ اس لئے کرتے ہیں کہ وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی قدر کرتے ہیں جو لوگ اکثر آپ کو محسے کرتے ہیں ایسا اس لئے نہیں کہ ان کے پاس کرنے کے لئے کچھ بہتر کام لیں بلکہ اس لئے کہ آپ ان کے دل میں بستے ہیں ایک دن ہم سب کو ایک دوسرے سے پیچھڑ جائیں گے ہم ہر موضوع اور موقع کے بارے میں گفتگو کو یاد کریں گے اور ان کے خوابوں کو جو ہم نے مل کر دیکھے تھے دن مہینے سال گزرتے جائیں گے یہاں تک کہ یہ رابطے نیاب ہو جائیں گے ایک دن ہمارے بچے ہماری تصویریں دیکھیں گے اور پوچھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں اور ہم کشیدہ آنسوں کے ساتھ مسکرائیں گے کیونکہ ایک مضبوط لفظ دل کو چھو لیتا ہے اور ہم کہیں گے یہ وحیتے جن کے ساتھ ہم نے اپنے زندگی کے بہترین دن گزارے تھے انگریزی عدب سے لی گئی کہانی یہ کہانی ہمارے معاشرے کی بھرپور قاسی کرتی ہے خوش رہیں عباد رہیں اور ایک دوسرے کو میسج کرتے رہیں ہو سکے تو میری یہ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس کریں شکریہ